دعا ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کے لئے کبھی بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے ہم کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں کبھی بھی اللہ سے بات کر سکتے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لئے ہمیں کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اللہ سے بے ججک ہو کے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ مانگنا ہے جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں آخرت کی چیزیں ہر چیز ہمیں اللہ سے مانگنی ہے اگر ایکزیمپل میں دھسا دیں تو ہم صبح اٹھیں گے اور اگر ہمیں ایک بھی کترہ نہ ملے تو ہم کیا کریں گے تو ہماری نظر میں پانی کی کتنی زیادہ value بڑھ گئی کیونکہ پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ملے گا تو ہم تو مر جائیں گے ہماری ہماری زندگی میں پانی کی بہت زیادہ قیمت ہے اسی طرح ہمیں اور بھی زندگی میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو اب کرنا کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ ہم سے آ کے کوئی چیز مانگتا ہے یا بچے اکثر پیسے مانگتے ہیں چیزیں مانگتے ہیں یا کوئی بھی کھانی کی ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں ہمیں کھانے دینی جیسے چاکلٹس ہو گئے جوسرز ہو گئے اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں نہیں منا کر دیتے ہیں لیکن بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے یا تو وہ بہت پیاری پیاری بانتے کر کے منا لیتے ہیں ماباب کو یا پھر وہ کیا کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے زد کرتے رہتے ہیں کچھ بچے تو آ کے گلے ہی لگ جاتے ہیں پلیز ایک بار دے دینا دوبارہ نہیں مانگوں گی اس طرح کی بچے باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اینڈ میں جو ماباب ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ لو جاؤ جو بھی تمہیں چیز لینے ہیں وہ لے لو یا پھر وہ جو چیز ان کے پاس سے وہ دے دیتے ہیں اسی طرح ہم بھی اللہ کے سامنے بچے ہیں اللہ تعالی ہم سے ستر ماں جتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم اللہ سے باتیں کریں گے اور اللہ سے اسی طرح ہم مانگیں گے جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے والدین سے مانگتا ہے تو کیا اللہ ہمیں نہیں دیں گے جس طرح بچے الگ الگ انداز سے مانگتے ہیں اگر ہم اللہ سے مانگیں تو کیا اللہ ہمیں نہیں دیں گے اللہ تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سے تو اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور کبھی بھی اللہ سے ججکنا نہیں ہے بے تکلفی سے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ اللہ سے کہنا ہے جو دل میں آتا ہے جو دماغ میں آتا ہے فوراں جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں اللہ سے مانگ لینی ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو دنیاوی یا آخرت کی چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز ہو وہ اللہ سے مانگنی ہے اللہ پاک نے خود فرمایا ہے جب بھی ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کیا ہوتا ایا کنابدو و ایا کناسوائین تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں ہی دینے والا ہوں مجھ سے ہی مانگو تو سب سے پہلی صورت میں اللہ پاک نے یہی فرما دیا تو کون مانگے گا پھر اللہ سے ہم مانگیں گے ہمیں جو چیزوں چاہیے اللہ نے خود کہا ہے مجھ سے مانگو جو تمہیں چاہیے میں دوں گا تو ہم ہر نماز میں چلیں اگر ایک بار پڑھنے کا ہو جاتا کہ نماز کے بعد تمہیں یہ پڑھنا ہے یا نماز کے بعد دو دفعہ یہ پڑھ لو یا پانچ دفعہ پڑھ لو کیا فائدہ لیکن ہمیں اللہ نے ہر نماز میں ہر رکات میں بتا دیا کہ ہر رکات میں تمہیں پڑھنا ہے اور یہی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو چاہیے میں دوں گا تو اسی لئے اللہ سے مانگتے رہنا چاہئے اور قرآن مجید میں بھی بار بار اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک کے پاس خزانے ہیں مطلب اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو ہمیں جب بھی کچھ مانگنا ہے تو بے تکلوفی سے مانگیں کچھ بھی چاہئے لیکن ہاں اللہ سے رابطہ لگا کے رکھنا ہے گناہوں سے بھی دوری رکھنی ہے اور اللہ کے حکمات کو بھی فالو کرنا ہے اور پھر ہمیں دیکھیں پھر اللہ ہمیں کتنی ساری چیزوں دیتے ہیں اور ہمیں ہر وہ چیز ملنے لگ جائے گی جو ہم چاہتے ہیں اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ اے بندے تو میرا ہو جا میں پوری دنیا کو تیرا کر دوں گا اور یہ سچ ہے جب دنیا کو آپ بھول جائیں تو آپ اللہ کے ہو جائیں جب اللہ کی فکر میں لگ جائیں آخرت کی فکر میں لگ جائیں تو اللہ پاک ہر چیز دیتے ہیں ایسا نہیں کہ اب زندگی میں رہنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے چیزوں کی کھانے کی پینے کی کپڑوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نہیں ضرورت تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے اللہ جتنا چاہے نوازیں اللہ جتنا چاہے ہمیں دے دیں تو اسی طرح ایک بزرگت ہے ان کا یہی واقعہ ہے کہ وہ نہ اللہ سے مانگتے تھے بہت زیادہ مانگتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے یا اللہ مجھے بہت زیادہ دولت دے دے یا اللہ مجھے بہت زیادہ پیسہ دے دے یا اللہ مجھے بہت زیادہ پیسہ دے دے تو اب ان کے خیال میں آئے اللہ پاک اللہ سے باتیں کر رہے تھے وہ تو یہ وہ سوچنے لگے کہ اللہ بولیں گے کہ اتنا سارا پیسہ تو ہے اب اور کیا کرنا تو پھر وہ اللہ سے پھر کہہ رہے ہیں خود سے کہ شیطان یہ بولے گا اگر تم اللہ کی عبادت کیسے کرو گے جب تک تمہیں پاس کھانے کو نہیں ہوگا جوب پہ جانا پڑے گا پیسے نہیں ہوں گے یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گے تو تم کیا کرو گے کس طرح عبادت کرو گے تو کیا ہوا اسی طرح سے اللہ نے اللہ سے وہ بول رہے نہیں اللہ مجھے بہت زیادہ دولت دے دے جیسی شیطان میرے پاس آئے گا تو میں شیطان کو یہ بولوں گا یہ رہا پیسہ جب بھی مجھے بچے کو کھلانا ہوگا تو میں کھلا دوں گا مطلب الگ الگ انداز ہوتے نا مانگنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں سچ میں اللہ کو ایسی لوگ پسند ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں اور جو اللہ کو اللہ کو وہی لوگ زیادہ پسند آتے ہیں جو کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور یعنی کہ شرک نہیں کرتے اور اللہ سے ہی مانگتے رہتے ہیں اور ان کو یہ بھی دماغ میں رکھنا ہے کہ ہاں جب ہم نے اللہ سے مانگا ہے تو ہماری دعا یا ہماری جو کہی بھی بات ہے وہ اللہ پوری ضرور کریں گے اور اللہ کو بتا ہوگا کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہم بھی اپنے بچوں کو وہی چیز دیتے ہیں ان کے زد کرنے پہ بھی جو ان کے لئے اچھی ہوتی ہے اور جو بری ہوتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہمیں کہہ لے لیں گے ہم نہیں مانتے تو اگر ہمارے لئے کچھ چیزیں بری ہوں گی تو اللہ ہمیں نہیں دیں گے اس کے بدلے میں کچھ اور دیں گے اللہ حافظ